اب ہم اس ویڈیو میں تھیورم نمبر ایٹ شروع کریں گے ساری نائن یہ پیج ون سکسٹی ون کی اوپر ہے تھیورم یہ کہتا ہے کہ اگر دو ٹرائنگل کی تینوں سائدیں تینوں کورسپونڈنگ سائدیں اگر کانگرنٹ ہوں گے اگر یہ ٹرائنگل ہے اگر ان کی کورسپونڈنگ سائدیں کانگرنٹ ہوں یہ اس کے کانگرنٹ ہوں یہ اس کے ہو تینوں سائدیں کانگرنٹ ہوں تو ٹرائنگلز کانگرنٹ ہوں گی تو یہ ہے سائد 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 کا فامولا کے تینوں اگر سائدیں کانگرنٹ ہوں تو ٹرائنگلز کانگرنٹ ہوں گی اس میں یہ ہے اب تک سمجھ آگئی ہوگی کہ تھیورم میں جو بھی انہوں نے یہ چیز پروف کرنی ہو اس کے علاوہ پروف میں باقی آپ سارے استعمال کر سکتے ہیں جیسے سائد اینگل سائد کا یا کوئی اور اس طرح کا اینگل سائد اینگل کا کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس پروف کرنے کے لیے اس کو چونکہ پروف کر رہے ہیں اس کو پروف کے اندر استعمال نہیں کر سکتے باقی چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ایم شور کہ آپ کو سمجھا چکی ہوگی دوسری مابو کو ایک اور چیز ہے بتانا چاہنا کہ اس پروف کا آپ نے زین میں ایک پروف یا اس ایک پتلب جیسے میں پہلے کوشش ہوتی میری کہ آپ کو ایک سادہ لفظوں میں بات بتائی جائے تاکہ آپ سمجھے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے کب بل عظیم کے ماتھ کے طریقے سے پروف کریں گے یہ ٹرائنگل ہے فرس کرو ای بی سی اب میں آپ کو تین لیٹسے سٹکس دیتا ہوں اسی لیندھ کی بی سی کی لیندھ کی ہے یہ اے بی کی لیندھ کی ہے اور یہ اے سی کی لیندھ کی ہے آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ ان کی ٹرائنگل بنائیں زیادی بات آپ کیا کریں گے کہ یہ بی ہے نا تو آپ اس کو بی کو ادھر رکھ دیں گے اسی طرح اے سی والی کے سی پارٹ کو ادھر رکھ دیں گے اب آپ کے پاس یہ لیندھ جو بھی ہے اس کی رکھنے کے بہت سارے طریقے آپ ایسے کر کے رکھ سکتے ہیں ایسے کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سی کو آپ بہت سارے طریقوں سے رکھ سکتے ہیں فرض کریں ایسے رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی لمبی ہے ایسے کر کے رکھ لیں ایسے رکھ لیں بہت سارے طریقوں سے رکھ لیں ٹھیک ہے لیکن جو ٹرائنگل بنیں گی وہ دوسری وقت بنیں گی جب ایک دوسرے کو ٹچ کریں گی جا کے جیسے انہوں نے یہ ٹچ کیا تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جب تین لیندھیں فکس ہوں تو ٹرائنگل کی ایک شیپ کنسسٹنٹ یا کانسٹنٹ شیپ ہوتی ہے کنسسٹنٹ کہا لہو یہاں ایک فکس پلکہ فکس زیادہ بہتر لازے ایک فکس شیپ ہوتی ہے تو اب میں بی سی کی آپ کو لیندھ کی سٹک ایک دے دوں اور اس کو میں آپ کو کہہ دوں کہ جنابی والن وہ ای ایف ہے ای بی کی لیندھ کی ایک اور سٹک دے دوں exactly وہی لیندھ کی نام میں مختلف کر دوں ای ڈی اور ای سی لیندھ کی ایک اور سٹک دے دوں اس کا نام میں آپ کو مختلف کر کے دی ایف کر دوں اب میں نے نام چینج کر دیا نام چینج کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے لینڈ سیم ہے جب آپ ان کو ملا کے بنائیں گے ٹرائنگل تو وہ تو اسی ایک کانسٹنٹ یا فکسٹ شیپ کی بنے کی جو کہ ادھر آپ نے بنائی ہے یہ ٹرائنگل یہ والی کیونکہ لینڈ سیم ہے نام سے کیا فرق پڑتا ہے تو اب آپ سوچیں کہ اگر یہ لینڈ یہ ایک لیڈر ٹرائنگل ہو یہ لیڈر ٹرائنگل ہو ان کی لینڈھیں مہتزاری بات ہے پھر وہ کانگورنٹی ہوں گی تو یہ ایم شور کہ آپ کو یہ چیز سماج آگی ہوگی اب میں فارمل پروف کی طرف آتا ہوں تو جی بک کی ڈیاغرامز بناتے ہیں ا بی سی ڈی ڈی ای ای اف اب اس ٹرائنگل کو میں نے اس کے اچھا بلکہ گیون میں یہ ہے نا کہ ٹرائنگل کے نام لکھ دیں اندر ٹرائنگل ا، ب، سی اینڈ ٹرائنگل ڈی ای ا اف ان میں کیا ہے کہ اے بی کانگورنٹ ہے ڈی ای کے اے سی کانگورنٹ ہیں ڈی ا ای اف کے اور بی سی کانگورنٹ ہے ڈی ای ای ایف کے پروو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹرائنگل اے بی سی کانگرنٹ ہے ٹرائنگل ڈی ای ای ایف کے اب سٹیپس کیا ہونے چاہیے میں کیسے کروں اب ان کے کوئی اینگلز کا مجھے نہیں پتا کچھ نہیں پتا کوئی انفرمیشن نہیں میں کیا کروں میرا خیال ہے بہتر طریقہ کہ اس ٹرائنگل کو اٹھا کے میں اس کی اوپر لائوں اب اس کی اوپر اٹھا کے لائوں تو پتہ نہیں کیا شیپ بنیں گی تو میں اس کی اوپر لانے کی بجائے نا اس ٹرائنگل کو اس کے نیچے لانے کی کوشش کرتا ہوں پھر ان کو میں انشاءاللہ کمپیر کروں گا دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو اینگل بی ہے نا ٹھیک ہے اسی کی اینگل کے مطابق میں کیا کرتا ہوں ادھر ایک اینگل بناتا ہوں ٹھیک ہے اور جتنی اس کی لیندھ ہے اتنی لیندھ میں لے کے اس پوائنٹ کو فرض کرے میں ایل کہہ لیتا ہوں اور پھر بعد میں میں اس کو اس سے ملا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہے کہ اس ٹرائنگل کو اٹھا کے لانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں نے یہ لیندھ کی یہ لائن لگائی اور یہ جتنا یہ اینگل تھا اس کا میں نے یہ لے لیا لہذا سٹیپس میں اے بی جائے وہ کانگرنٹ ہوگی ایل کے ٹھیک ہے جی اور اینگل بی کانگرنٹ ہوگیا اینگل ایل ای ایف کے یا ایف ایل کر لیں اور پھر یہ ہے کہ اے جوائن ڈی کو اس پوائنٹ کو میں اس سے بھی ملا دیتا ہوں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں اور اس پوائنٹ ایل کو بھی میں ملا دیتا ہوں ایف سے اب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سائٹ اس سائٹ کی ایکوال ہے گیون ہے یہ سائٹ اس کی ایکوال ہے چلے نشان لگا لے تھا یہ اس کے ہے اور یہ والی اس کے ایکوال ہے اب چونکہ یہ والی میں نے اسی لیندھ کی لگائی ہے تو ازادہ یہ سائٹ بھی یہ سائٹ بھی پھر اس کے ایکوال ہوگی اس کا بھی مجھے کچھ پتا نہیں اس بار میں بات نہیں کرتے بھی اب یہ کچھ اینگل بھی بن گئے ان کے نام دے دیتے ہیں جیسے بک میں دیئے ہیں تو ابھی تک ہم نے کیا کیا کہ اس ٹرائنگل کو اٹھا کے ہم ادھر لے آئیں ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ اس کی لیندھ کا ہمیں پتہ نہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ لیندھ یہ اینگل اور یہ لیندھ تو سیم اینس ہے تو ایکزیکلی پھر وہ ٹرائنگل ادھر آگئی ٹھیک ہے اب ہم ان دو ٹرائنگل سو کمپیر کریں گے اور کسی طرح اگر ہم یہ ثابت کر دیں آپ نے دوسرے جو تھے پاسٹولیٹس وغیرہ کے سائیڈ اینگل سائیڈ اینگل وغیرہ وغیرہ کو استعمال کر کے یعنی کہ ایس 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 کے علاوہ کوئی بھی چیز استعمال کر کے جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا یہاں پہ یہ تو ہم ان کا استعمال کرتے ہیں ان کو استعمال کر کے ہم یہ ٹرائنگلز کو بلکل ایکول ثابت کر دیں تو ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ہی ثابت کرنا کہ کانگرینٹ ہے تو اب میں بجائے اس کی بحث کرنے کے میں اس کی بحث کروں گا ٹھیک ہے اب مجھے ہنڈڈ پرسنٹ یہ ثابت کرنا کہ یہ ٹرائنگل اس کے ایکول ہے ای نو کہ میں نے آپ کو سٹیپس میں بتا دیا لیکن اس کو پھر بھی کر دیتے ہیں ٹرائنگل اے بی سی کو ایل ای ایف سے کمپیر کریں اس میں کیا ہے کہ بی سی کانگرینٹ ہے کس کے ای ای ایف کے چونکہ یہ ہمیں گیون ہے تین لائنیں لگی ہیں اینگل بی کانگرینٹ ہے اینگل ایل ای ایف کا یہ ہمارے سٹیپس میں آیا ہم نے کیا نا یہ اور اے بی کانگرینٹ ہے ایل ای کا یہ بھی ہمارے سٹیپس میں تھا میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس ٹرائنگل کو اٹھا کے یہاں لائے ہوں لیکن اب میں پروف میں بھی پوری طرح بتا رہا ہوں تاکہ ہر چیز ایک طرح سے ڈاکومنٹ ہو جائیں لہذا ٹرائنگل اے بی سی کانگرینٹ ہوں گی ٹرائنگل جب یہ کانگرینٹ ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ سائٹ سی اے بھی کانگرینٹ ہو جائے گی ایل ایف کے تو سی اے ایل ایف کے ایکویل ہوگی میں دو لائنیں لگا دیتا ہوں اندر تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ سی اے کانگرینٹ ہوگی ایل ایف کے اس کے اب ریزن دیتے ہیں کہ corresponding sides of congruent triangles ٹھیک ہے یہ سائٹ اب کیا ہوا کہ دیکھیں یہ ٹرائنگل پورے ثبوت کے ساتھ یہاں پہ آگئی اس سائٹیں اب یہ سائٹ اس سائٹ کے ایکویل ہوگی یہ سائٹ اس سائٹ کے ایکویل ہوگی یہ سائٹ کومن اب ہم ان دو ٹرائنگل کو جب بھی چاہیں compare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پورے کھ پورا اٹھا کے ادھر اس کو ہم لے آئے ہیں اچھا اب c a lf کی ایکویل ہوگی اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ c a congruent ہے df کے تو ان دونوں سے آپ نتیجہ کیا نکالیں گے کہ lf congruent ہیں ڈی ایف کے یعنی کہ lf congruent ہیں ڈی ایف کے ہم نے دو لائنیں لگا دی پورا ڈاکومنٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ ٹرائنگل اس کو اٹھا کے دل اب ان دونوں کی بات کرنا لگے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں جس سے میں دو اور چار کے relationship کی بات کروں گا کیونکہ اس ٹرائنگل میں یہ سائٹ اس سائٹ کے equal ہے تو angle 2 اور 4 برابر ہوں گے ٹرائنگل دو لائنگل triangle میں angle 1 congruent آ جائے گا angle 3 کا کیا وجہ ہے opposite angles of congruent triangles تو یہ triangle اس کے اندر یہ سائیڈیں برابر ہیں تو ان کی opposite angles یہ 3 اور اس کے opposite angles یہ 3 برابر ہوں گے اب میں اگر اس کو اور اس کو add کر دوں کیا ہوگا angle 1 plus angle 2 congruent ہے angle 3 plus angle 4 لیفٹ فائٹوں کو add کر دیا اور رائٹ فائٹوں کو add کر دیا میں اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے بڑے angle کی بات کرنی ہے کیونکہ اوورال تو میں نے اس پرپل ٹرائنگل کو یالو سے کمپیر کرنا ہے تو میں یہ اب angles کی بات کر رہا ہوں اس لئے تو یہ کیا ہوگیا angle 1 plus 2 کیا ہے angle angle d e angle d e f congruent ہو گیا angle e lf اب کیا ہوگا کہ یہ angle اس کے congruent ہو گیا کیونکہ 1 اور 2 کا سام یہی angle بنتا ہے اور 3 اور 4 کا سام یہ بنتا ہے تو اب میں نے جی پرپل ٹرائنگل کو یالو ٹرائنگل سے کمپیر کرنے کے لئے یہ angle d angle l کی ایکویل پروف کر دیا اب دیکھیں اب میں دونوں کو کمپیر کرنے لگا ہوں کام ہمارا ختم ہونے لگا ہے کام ہمارا ختم ہونے لگا ہے اب آپ کیا کریں کہ ٹرائنگل d e f کو کمپیر کریں ٹرائنگل ل l e f ٹھیک ہے اب ان میں کیا ہے کہ f sorry e d congruent ہے یہ سائٹ اس کے congruent ہے اب کےقام اے ڈی ای ایل کے ایکویل ہے کیونکہ بوٹ عر ملع کانھگرنٹ ڈی ایل a b ٹھیک ہے نا اب کیا ہے اس کے بعد angle ڈی ایل کانھگرنٹ ہے angle e l f کی یہ ہم نے پروف کیا بھی اور اور اس کے بعد دی ایف کانگرنٹ ہے ایل ایف کے یہ پروف کر چکے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں سائیڈ انکلوڈڈ اینگل سائیڈ ٹرائنگل ڈی ای ایف کانگرنٹ ہوں گی ٹرائنگل ایل ای ایف کے سائیڈ اینگل سائیڈ کی فیصہ ہے اب دونوں ٹرائنگلیں آپس میں ایک دوسرے ثابت ہوگی ٹریک ہے ڈی ایف ایل ایف کی ایکول ہوگی اور اس سے پہلے آپ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹرائنگل ایل ای ایف کانگرنٹ ہے ای بی سی ٹرائنگل کے ڈی ای ایف ایل ایف کے کانگرنٹ ہے ایل ای ایف ای بی سی کے کانگرنٹ ہے تو جناب اس سے آپ کیا نتیجہ نکال لیں گے کہ یہ چیز اس کے کانگرنٹ ہے ٹرائنگل ڈ ای ای ایف کانگرنٹ ہے ٹرائنگل ای بی سی کے جب یہ ٹرائنگلیں کانگرنٹ ہوں گی تو اس کے ساتھ ہی آپ نے جو چیز پروف کرنی تھی پروف کر دی ٹھیک ہے بہت آسان تھا تو اس کے ساتھ ہی یہ تھیورم ختم ہوئا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایکسرسائز کریں 8.9 سلام علیکم